بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وازواجه وزریاته اجمعین یہ کتاب سیرت المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو کہ حضرت مولانا محمد عدریس کاندھلی رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے کتاب سے پہلے اس کا مقدمہ ہے اس مقدمے میں سے چند اکتباسات پڑھے جاتے ہیں ان اکتباسات میں سیرت کو پڑھنے پڑھانے کی اہمیت کا ذکر ہے بندہ گناہگار محمد عدریس کاندھلی اہل اسلام کی خدمت میں ارز پرداد ہے کہ ایک مسلمان اور مومن کے لئے اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا ضروری ہے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا اور پہچانتا وہ اپنے ایمان اور اسلام کو کیسے جان سکتا ہے مومن اپنے وجود ایمانی میں سرہ سر وجود پیغمبر کا محتاج ہے خدا نخواستہ اگر وجود پیغمبر سے قطع نظر کر لی جائے تو ایک لمحے کے لئے بھی مومن کا وجود ایمانی باقی نہیں رہ سکتا اسی وجہ سے ارشاد باری تعالیٰ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ نبی مومنین کے حق میں ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں لہٰذا ضروری ہے کہ مومن اپنے اور اپنے ایمان کے جاننے سے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانے تاکہ اسی راستے پر چلے اور دوسروں کو بھی اس پر چلنے کی دعوت دے حق تعالیٰ شاہ رہو نے سورہ حود میں ابتدا سے انتہا تک انبیاء و مرسلین کے حالات اور واقعات ذکر فرمائے ہیں اور آخر میں اس کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ ہم نے انبیاء اور رسولوں کے حالات کیوں بیان کیے ارشاد فرمایا ترجمہ اور ہم آپ کے سامنے انبیاء کے واقعات بیان کرتے ہیں جس سے آپ کے قلب کو قوت اور سکون عطا کریں اور ان واقعات کے زمن میں اہل ایمان کے لیے حق اور حقیقت اور معوزت اور نصیحت اور تذکیر اور یاد دہانی سامنے آ جائے یعنی تاکہ ان واقعات سے تمہارے قلوب کو سکون اور اتمنان کا درجہ حاصل ہو اور تمہارے دل ایمان پر قائم اور ثابت ہو جائیں اور حق تم پر واضح ہو جائے اور ان کو سن کر عبرت اور نصیحت حاصل کرو بلکہ قرآن کریم کی بہت سی صورتیں انہی انبیاء کرام علیہ السلام کے نام سے معصوم ہیں جن کی صیرت اس صورت میں بیان کی گئی ہے جیسے صورہ یونس اور صورہ حود اور صورہ یوسف اور صورہ ابراہیم وغیرہ اور صورہ لقمان اور صورہ قحف حضرت لقمان اور اصحاب قحف کے نام سے معصوم ہوئی ہیں جس سے معلوم ہوتے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور علماء اور صلحاء کی صیرت اور تاریخ لکھنا کس درجہ اہم اور ضروری ہے صیرت سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا علم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فضائل اور کمالات معلوم ہوں گے جس سے ایمان میں زیادتی اور قوت پیدا ہوگی اور بہت سی احادیث اور آیات کی معنی معلوم ہوں گے اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے وہ اگر صیرت کو پڑھیں گے تو ان کے حق میں صیرت کا علم دعوت ایمان اور دعوت الالحق کا ذریعہ ہوگا امتوں نے اپنے انبیاء اکرام علیہ مستلام کی اور قوموں نے اپنے سعدات اور قبریہ کی سیرتیں اور تاریخیں لکھی مگر سب ناتمام جن قوموں کا یہ حل ہو کہ جس کو وہ صحیفہ آسمانی اور کتاب ربانی سمجھتے ہوں وہی ان کے پاس محفوظ نہ ہو اور یہ تک معلوم نہ ہو کہ کس پر اترا اور کب اترا اور کہاں اترا اور کس طرح اترا اور جس کو وہ اپنا مقتدہ اور پیشواہ سمجھتے ہوں اس کی قبر تک کے نشان کا بھی ان کو معلوم نہ ہو اور اپنے اس مقتدہ کی مکمل سیرت اور سوانے حیات وہ کہاں پیش کر سکتے ہیں پوری زندگی کے حالات اور واقعات تو بڑی چیز ہیں وہ اپنے پیشواہ کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں پیش کر سکتے کہ جس کی سند ان کے پیشواہ تک متصل اور مسلسل ہو بحمدللہ یہ شرف صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کے ہر قول اور ہر فعل کو متصل اور مسلسل سند کے ساتھ پیش کرتی ہے یہی اور صرف یہی ایک امت ہے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہے اہد نبوت سے لے کر اس وقت تک کوئی لمحہ اور کوئی لحظہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں یہ امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقطع ہوئی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سیرت تو پوری حدیث ہے لیکن متقدمین کی اسطلح میں فقط غزوات اور سرایہ کے حالات اور واقعات کے مجموعے کو سیرت کہتے ہیں لیکن اس زمانے میں سیرت کا اطلاق سوانح عمری پر کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم کتاب کو باقاعدہ طور پر شروع کرتے ہیں جس میں سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب متحر کو بیان کیا جائے گا قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو یعنی لقد جاءکم رسول من انفسکم کو بی فتح الفا یعنی انفسکم کے فا کے اوپر زبر پڑھا جس کے معنی یہ ہیں کہ بے شک آئے تمہارے پاس اللہ کے رسول تمہارے اشرف اور افضل اور سب سے زیادہ نفیس خاندان سے اس آیت کی تلاوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں با اعتبار حسب نسب کے تم سب سے افضل ہوں اور بہتر ہوں میرے آباؤ اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کہیں زنا نہیں سب نکاح ہے اور کیسر روم نے جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے متعلق یہ سوال کیا تھا کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کا نسب کیسا ہے تو صحیح بخاری کے یہ لفظ ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا تھا کہ وہ ہم میں بڑے نسب والا ہے اور حافظ اسکلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزار کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ یعنی حسب اور نسب اور خاندانی شرف میں کوئی ان سے بڑھ کر نہیں ہے کیسر روم نے کہا تھا کہ یہ بھی ایک علامت ہے یعنی نبی ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سب سے عالی اور اشرف ہے صحیح بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ کیسر روم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سن کر یہ کہا تھا کہ پیغمبر ہمیشہ شریف ہی خاندان سے ہوتے ہیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جو عالم کے تمام سلاسل انساب سے عالی اور برتر اور سب سے افضل اور بہتر ہے وہ سلسلت الزہب اور شجرت النسب یہ ہے سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حافظ اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی جامع سحی بخاری میں نسب شریف کے سلسلے کو فقط ادنان تک ذکر فرمایا ہے مگر اپنی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک سلسلے نسب کو ذکر فرمایا اور وہ یہ ہے ادنان بن عدو بن مکوم بن تارح بن یشجب بن یعرب بن ثابت بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام ادنان تک سلسلے نسب تمام نسب دانوں کے نزدیک مسلم ہے کسی کا اس میں اختلاف نہیں اور علیہ حاضر ادنان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا یہ بھی سب کے نزدیک مسلم ہے اختلاف اس میں ہے کہ ادنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک کتنی پشتے ہیں بعض تیس بتلاتے ہیں اور بعض چالیس اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن آمنہ بنت وحب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ کلاب پر مادری اور پدری دونوں سلسلہ نسب جمع ہو جاتے ہیں اس کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں ذکر کیے گئے تمام اباؤ اجداد کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے لیکن توالت کے خوف سے ہم یہاں پر صرف ان اباؤ اجداد کا ذکر کریں گے جن سے سیدت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی سب سے پہلے ادنان ہیں ادنان کیدار بن اسماعید علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ابو جعفر بن حبیب رحمت اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ یہ فرماتے تھے کہ ادنان اور معد اور ربیہ اور خزیمہ اور اسدیہ سب ملت ابراہیمی پر تھے ان کا ذکر خیر اور بھلائی کے ساتھ کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے سلسلہ نصب میں ایک شخصیت کا نام آتا ہے فہر فہر ان کا نام ہے اور قریش لقب ہے بعض کہتے ہیں کہ قریش نام ہے اور فہر لقب ہے انہی کی اولاد کو قریشی کہتے ہیں اور جو شخص فہر کی اولاد سے نہ ہو اس کو کنانی کہتے ہیں اور قریش کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قریش ایک بحری جانور کا نام ہے جو اپنی قوت کی وجہ سے سب جانوروں پر غالب رہتا ہے وہ جس جانور کو چاہتا ہے کھا لیتا ہے مگر اس کو کوئی نہیں کھا سکتا اسی طرح قریش بھی اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے سب پر غالب رہتے ہیں کسی سے مغلوب نہیں ہوتے اس لئے قریش کے نام سے موسم ہوئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے پردادہ حاشم کا ذکر آتا ہے حاشم کے والے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاشم کا نام عمر تھا مکہ میں کہت تھا حاشم نے شوربے میں روٹیاں چور کر اہل مکہ کو کھلائیں اس لئے ان کا نام حاشم ہو گیا ان کا دسترخان بہت وسیع تھا ہر وارد اور صادر کے لئے ان کا دسترخان حاضر تھا غریب مسافروں کو سفر کرنے کے لئے اونٹ عطا فرماتے نہائیت حسین و جمیل تھے نور نبوت آپ کی پیشانی پر چمکتا تھا علماء بنی اسرائیل جب آپ کو دیکھتے تو سجدہ کرتے اور آپ کے ہاتھوں کو بوسا دیتے حاشم نے سب سے پہلے قرائش میں دستور جاری کیا کہ سال میں دو مرتبہ تجارت کے لئے کافلہ روانہ ہوا کریں موسم گرمہ میں شام کی طرف اور موسم سرمہ میں جمن کی طرف اسی دستور کے مطابق ہر موسم میں کافلہ روانہ ہوتا لکو دکھ بیابانوں اور خوشک ریگستانوں اور بحر و بر کو قطع کرتا ہوا موسم سرمہ میں جمن اور حبشہ تک پہنچتا نجاشی شاہ حبشہ حاشم کی بہت مدارات کرتا اور ہدایہ پیش کرتا اور موسم گرمہ میں شام اور غزہ اور انکرہ تک پہنچتا کیسے روم بھی حاشم کے ساتھ نہائیت احترام کے ساتھ پیش آتا جب ایہا میں حج آتے تو حاشم تمام حجاج کو گوشت اور روٹی اور ستو اور خجور یہ چیزیں کھیلاتے اور زمزم کا پانی پلاتے منہ اور مزدلفہ اور عرافات میں بھی اسی طرح کھانے اور پینے کا انتظام فرماتے حاشم کا نکاح مدینہ منورہ میں سلمہ بنت عمر نامی خاتون سے ہوا جو قبیلہ بنی نجار سے تعلق رکھتی تھی ان سے عبد المطلب پیدا ہوئے جس وقت پیدا ہوئے تو سر میں ایک سفید بال تھا اس لئے شیبہ نام رکھا گیا حاشم کافلے کے ساتھ غزہ کی جانب روانہ ہوئے غزہ پہنچ کر حاشم کا انتقال ہو گیا اور وہ وہی مدفون ہوئے عبد المطلب عبد المطلب کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے دادہ ہیں اور ان کا نام ان کا اصل نام شیبت الحمد تھا عبد المطلب کے لفظی معنی مطلب کا غلام ہے حاشم کے انتقال کے بعد عبد المطلب کی والدہ ایک عرصے تک مدینہ منورہ میں اپنے میکہ میں بنی خزرج ہی میں مقیم رہی جب عبد المطلب ذرا بڑے ہو گئے تو تو مکہ میں داخل ہوتے وقت عبد المطلب اپنے چچہ مطلب کے پیچھے اونٹ پر سوار تھے شیبہ کے کپڑے ملک اچیلے اور گرد آلود تھے اور چہرے سے یتیمی ٹپکتی تھے لوگوں نے مطلب سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے مطلب نے حیاء کی وجہ سے یہ کہہ ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھتیجہ ایسے ملک کپڑوں میں کیوں ہے اس لئے عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے مطلب نے مکہ پہنچ کر بھتیجے کو امدہ لباس پہنایا اور اس وقت ظاہر کیا کہ یہ میرا بھتیجہ ہے ابن سعاد طبقات میں روایت کرتے ہیں کہ عبد المطلب تمام قریش میں سب سے زیادہ حسین اور جمیل اور سب سے زیادہ قوی اور جسیم اور سب سے زیادہ بردبار اور حلیم اور سب سے زیادہ سخی اور کریم اور سب سے زیادہ شر اور فتنے سے دور بھاگنے والے تھے اور قریش کے مسلم سردار تھے عبد المطلب کا جود و کر چرند اور پرند تک پہنچ گئی تھی اسی وجہ سے عرب کے لوگ ان کو فیاض اور متعم تیر سما یعنی آسمان کے پرندوں کو کھانا کھلانے والے کے لقب سے یاد کرتے تھے شراب کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو خاص طور سے فقراء اور مساکین کو کھانا کھلاتے غار حرام سب سے پہلے خلوت اور ازلت عبد المطلب ہی نے شروع کی شاہ زمزم یعنی زمزم کا کونہ اور عبد المطلب کا خواب قبیلہ جرحم کا اصلی وطن جمن تھا مشیعت ایزدی سے جمن میں کہت پڑا اس وجہ سے بنی جرحم معاشقی تلاش میں نکلے اتفاق سے اس نائے رحم اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت حاجرہ سے چاہ زمزم کے قریب ملاقات ہو گئے بنو جرحم کو یہ جگہ پسند آئی اور اسی جگہ قیام پذیر ہو گئے اور پھر بعد چندے اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی 130 سال کے عمر میں آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا حتیم میں اپنی والدہ ماجدہ کے قریب مدفون ہوئے اسماعیل علیہ السلام کے وسال کے بعد حسب وسیعت ان کے بیٹے کیدار خانہ قابہ کے متولی ہوئے اس طرح بنو اسماعیل خانہ قابہ کے متولی ہوتے رہے مرور زمانہ کے بعد بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں منازعت اور مخاسمت یعنی آپس میں مخالفت کی نوبت آئی بالاخر بنی جرہم غالب آگئے اور مکہ میں جرہم کی حکومت قائم ہو گئی چند روز کے بعد جرہم کی حکام لوگوں پر ظلم ستم ڈھانے لگے یہاں تک ظلم کیا اور اولاد اسماعیل علیہ السلام مکہ کی اطراف و جوانے میں آباد ہو گئی جرہم کا جب ظلم و ستم اور فسق و فجور اور بیت اللہ کی حرمتی حد سے گزر گئی تو ہر طرف سے قبائل عرب مقابلے کے لئے کھڑے ہو گئے مجبوراں قبیل جرہم کو مکہ سے نکلنا اور بھاگنا پڑا بند کر گئے کہ زمین کے ہموار ہو گیا اور زمزم کا نشان بھی نہ رہا بنی جرہم کے چلے جانے کے بعد بنی اسماعیل مکہ میں واپس آگئے اور آباد ہو گئے مگر بیر زمزم یعنی زمزم کے کوئیں کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہ کی مرور زمانہ سے اس کا نام نشان بھی نہ رہا یہاں تک کہ جب مکہ کی حکومت اور سرداری عبد المطلب کے قبضے میں آئی اور ارادہ خداوندی اس جانب متوجہ ہوا کہ چاہے زمزم یعنی زمزم کا قوان جو عرصے سے بند اور بے نام نشان پڑا ہے اس کو ظاہر کیا جائے تو رویہ صالحہ یعنی سچے خواب کے ذریعے عبد المطلب کو اس جگہ کے خودنے کا حکم دیا گیا اور اس جگہ کے نشانات اور علامات خواب میں بتلائے گئے چنانچہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں حتیم میں سو رہا تھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے خواب میں یہ کہا کہ احفر برہ برہ کو کھو دو میں نے دریافت کیا وما برہ برہ کیا ہے تو وہ شخص چلا گیا اور اگلے روز پھر اسی جگہ سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے احفر مزنونہ مزنونہ کو کھو دو میں نے دریافت کیا وما مزنونہ کہ مزنونہ کیا ہے تو وہ شخص چلا گیا تیسرے روز پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے احفر طیبہ طیبہ کو کھو دو میں نے کہا وما طیبہ طیبہ کیا ہے تو وہ شخص چلا گیا چوتھے روز پھر اسی جگہ یہ خواب دیکھا کہ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ احفر زمزم زمزم نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ کبھی کم ہوتا ہے بے شمار حجاج کو سراب کرتا ہے اور پھر اس جگہ کے کچھ نشانات اور علامات بتلائے کہ اس جگہ کو کھو دو اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات کے بتلانے سے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے یعنی رویائے صادقہ ہے عبد المطلب نے قریش سے اپنا خواب ذکر کیا اور کہا کہ میرا ارادہ اس جگہ کو کھو دنے کا ہے قریش نے کھو دنے کی مخالفت کی مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی اور قدال اور پھاورہ لے کر اپنے بیٹے حارس کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور نشان کے مطابق کھو دنا شروع کر دیا عبد المطلب کھو دتے جاتے تھے اور حارس مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے تین روز کے بعد ایک من ظاہر ہوئی عبد المطلب نے فرت مسررت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ کہا یہی اسمائیل علیہ السلام کا قوہ ہے اس کے بعد عبد المطلب نے چاہے زمزم کے قریب کچھ حوز تیار کرائے جس میں آب زمزم بھر کر حاجیوں کو پلاتے چند حاصدوں نے یہ شرارت شروع کی کہ شب میں ان حوزوں کو خراب کر جاتے جب صبح ہوتی تو عبد المطلب ان کو درست کرتے پھر بلاخر گھبرا کے اس بارے میں اللہ سے دعا مانگی اس وقت ان کو خواب میں یہ بتلایا گیا کہ تم یہ دعا مانگو کہ اے اللہ میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا صرف پینے کی اجازت ہے صبح اٹھتے ہی عبد المطلب نے اس کا اعلان کر دیا اس کے بعد جس کسی نے حوز کے خراب کرنے کا ارادہ کیا وہ ضرور کسی بیماری متلب کے حوزوں سے تعالوز کرنا چھوڑ دیا